پی این ای نیوز کے ساتھ میں ہوں مبشن اور چدر میں اس وقت موجود ہوں برے والا پاکستان مسلم نگنون کے پبلک سیکٹریٹ میں جہاں پر پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے مولانا فضل الرمان ان کی جانب احتجاجی کال دی گی تھی اسلام آباد کے لیے سپریم کورٹ عمر اتیاب اندیال نے جو پاکستان تحریکن اصاف کے جو چیئرمین عمران خان کو گرفتاری کی غیر قانونی دیار دیا تھا اس حوالے سے یہاں پر احتجاجی دھرنے کے لیے جو کہ کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد ادھر موجود ہے آپ کو یہ مراہ راست مناظر دکھا رہے ہیں پاکستان مسلم نگنون سیکٹریٹ برے والا کے جہاں پر یہاں پر پاکستان مسلم نگنون کے سابقہ ایم پی سردار خالد محمود دوگر اور پاکستان مسلم نگنون کے سابقہ ایمینچوری نظیر احمد ارائنگ کی موجودگی میں ایک بہت بڑا کافلہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے اور یہ پابلس ایکٹریٹ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر گاڑیوں پر فلیکسیں بھی لگا دی گئی ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد میں ادھر کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں ان کے دفتر سے پابلس ایکٹریٹ میں اور ان چوری سکیر ارائنگ جو کہ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے سابقہ ایمین نے چوری نظیر احمد ارائنگ صاحب وہ بھی موجود ہیں اور یہ پابلس ایکٹریٹ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور تیاریاں اروج پر چاہ رہی ہیں چوری نظیر احمد ارائنگ سے بھی آپ بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کیا جو احتجاجی کال دی گئی تھی اس حوالے سے ان کی پیاریاں کیسی چاہ رہی ہیں اور کتنا بڑا کافلہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے چور صاحب یہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمن انہوں نے احتجاجی کال دی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا امران خان کے حق میں کتنا بڑا یہاں سے کافلہ بورے والا سے روانہ کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بورے والا اور گھر دو دونوں ایکی چیز ہیں دونوں جگہوں سے اللہ تعالیٰ کے احمد سے ہمیں یہ ایجنسیم والے دوست کھڑے ہیں انہیں بتایا تھا کہ ہمارا دو سو افراد جائیں گے بس ہونے باکہ ہماری گاڑییں ہم ساتھ سریں گی تو وہ جو ادھر ای دی ایم کا در نہ ہوگا اور جو انس کی زمانتیں ہوئیں اس کی زمانتیں خارج ہوئیں یہ بس عجیب ہی پاکستان میں سیسرہ چل پڑا ہے کہ ادلیہ کو کم ادھر کم کوئی یہ کہنا کہ سائیڈ نہیں مارنی چاہیے سیسرہ سیسرہ چلیں تو جب یہ آپ جاج شاہبان یہ کہیں گے بسم اللہ جی آو جی آپ آگئے جی آپ ہمیں بڑی خوشی ہوئی جی جس بندے پہ اربوں روپے کی کیس ہیں اور اس بندے کو یہ ریلیف ملے پھر ہائی کورڈ نے پہلے کہا یہ ٹھیک گرستاری ہوئی پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوئی تو بہرحال ایسا اگر انصاف چلے گا تو یہ ملوک نہیں چل سکتے گا یہ درنا کتنے دیر تک پیاری رہے گا یہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہم جائیں گے جو بھی ادھر پارٹی ہدایت ہوں گی جو پی ڈی ایم کی ہدایت ہوں گی ان کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے جتنی دیر بھی رہے ہم بیٹھیں گے ادھر ایک دن رہے واپس آ جائیں گے یہ ایم این ایس صاحب پہلے پہنچ چکے ہیں ایم پی ایس صاحب آن میں اور باقی آپ دوست دو گاڑییں پہلے روانہ ہو چکی ہیں ایک گاڑی ہمارے ساتھ ساتھ چلے گی اور آخر پہ جا کے ناشتہ کے پوائنٹ پہ ہمیں کٹھے ہوگے اور صبح انشاءاللہ دس بجے اللہ خرید رکھے تو اس دن رہے پوائنٹ آئے تو اس کا دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف ہوتا نظر آئے انصاف کیا نا جائے انصاف کا حصول ہے کہ انصاف ہوتا نظر آئے جج کی زبان نہیں بولنی چاہیے جج کے فیصلہ بولنا چاہیے جب جج شہبان ایسے تقاریر کریں گے تو پھر انصاف کا تو دول پد گیا نکل گیا انصاف تو اگر ایسا ہوگا تو پھر حالات دیکھو نا آپ نے دیکھا کہ نواز شریف اور اس کی ساری فیملی دو دو سال جیل میں گئی انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمارے پیسے آگئے ہیں جنوز نکالو توڑ پھوڑ کرو جلاو گھرہ کرو زرداری صاحب ان کا بھی بیان تھا کہ میں چودہ سال جیل میں رہا ہوں تو میں نے تو نہیں کہا کہ ہمارے جا کے ادھر جنوز جلسے کرو تو یہ جنوز جلسے کا کیا مطلب جو پاکستان میں نقصان ہوا ہے سرکاری املاق کا پرائیوٹ املاق کا وہ اربو اور پیہ کو پہنچ گئے ہیں اور اس کا ایک کیس جو ہے نا جو یہ کیا ترسٹ والا ترسٹ والا اس میں کتنے اربو کا کیس ہے یہ تو یہ آپ لوگوں کے آنکھوں پہ دول جاؤں کے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں اربو اور پیہ کرپشن ایک کیس کل پندرہ مئی ہے اور سپریم کورٹ کا ممکنہ فیصلہ آ سکتا ہے اگر وزیراعظم شباز شریف کی نہلی کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہوگا اللہ تعالی مربانی کرے گا انشاءاللہ ناہلی بھی نہیں ہوگی اور اگر خدا نخواستہ عدالتوں نے پھر سائیڈ مارنا شروع ہوگی تو کوئی بات نہیں پھر ایک کے بعد دوسرا دوسرا کے بعد تیسرے لوگ تیار ہیں آ جائیں گے ویسے انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہو اللہ خیریت مرے گا تو جو جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ عدالتوں کا یہ وطیرہ نہیں ہونا چاہے جو بھی بندہ یارو اتنا کچھ اس نے چار سال میں اگر اس نے کچھ کیا ہے تو پھر بھی ہمیں بتا دیں عربوں خربوں کے ڈویلمنٹ جو ہماری شروع سے وہ بھی روز نہیں گئی تو پھر کہاں جائیں گے ہم لوگ پھر عدالتوں کیونکہ ایسے آوازیں نکلیں کسیں گے لوگ جس طرح اب ہو رہا ہے کورکمانڈر ہاؤس کو تباہ کر دیا اس نے پتہ نہیں اب باتیں آ رہی ہیں کورکمانڈر صاحب خود ملے ہوئے سے اگر ملے ہوئے تو تو ٹھیک ہے فوج نے ایکشن لیا اور سفارق کر دیا لیکن اس طرح اگر سرکاری املاک کو تباہ کریں گے تو پھر یہ ملک نہیں چل سکے گا پھر کوئی اور آگے قبضہ کر لے یہ ادریہ کے حوالے کہتے ہیں کہ بھی آپ بھی سارا کچھ کر لیں گورمنٹ ہم تو ادھر معاشرہ دیں گے ادھر لوگوں نے باتیں نہیں کیونے کہ سب کو چھوڑ دی اس طرح ملک نہیں چلے گا اور کوئی کسی کی بات نہ سنے اور ملزم کٹیرے میں آئے تو اس کے بہت سوچی رہی آپ کے آنے کی پھر ایسی باتیں اگر ہوں گی تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر کیا ہوگا کیا پھر کیا انصاف کی قطع پر رکھیں تو یہ ہمیں چھوٹے لیول سے رہے کہ آخری لیول تک ادریہ سے جو امید ہے کہ اللہ کرے آپ اس پاچستان کا سوچیں آپ پارٹی بازے میں نہ ہو جائیں اگر نہیں سوچیں گے تو پھر وہ بھی رگڑے جائیں گے اس میں ہم بھی رگڑے جائیں گے سارا وہی رگڑا جائے گا اور آپ کو دشکن آپ کے سر پر بیٹھا ہے اور وہ یہود و حنود کے ایجنٹ مرضائیت کے ایجنٹ سارا وہ ایک میٹھا ظاہر ہیں وہ لوگ وہ سارا پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں اور یہ جو عورتیں ادھر کانہیں پھر ناج پنگڑا کرتی ہیں اور اپنے قبیزیں اٹھا اٹھا کے ادھر جنوسوں میں تو یہ اگر مسلمانیت ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بہرحال بھوش کے ناکل لیے چاہیے سب کو عدلیہ کو فوج کو ادلامیہ کو ساری عوام کو کہ اس ملک کو ہم نے بچانا ہے ادروائز آپ کے دشکن آپ کی سردوں پر بیٹھے ہیں اور وہ کسی وقت سمتبار کرسکتے ہیں اس کو لانے کا مطلب یہ تھا کہ ایٹم بھام ہمارا رول بیک ہو جائے اور دوسرا سی پیک ہمارا رول بیک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق نہ دے سی پیک تو انہوں نے رول بیک کر دیا تھا اب شاہباز شریف صاحب نے آ کے دوبارہ شروع کر رہایا ان کی منت کر کے تو یہ تو اس طرح جا رہے تھے کہ ہم مجبور ہو جائیں گے یہ ایٹم بھام خرید لو ہم سے تو ہمیں کھانے کے لیے دے دیں اور جان بوجھ کے یہ محول پر رکھے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے افاد یہ تھے چوری نظیر احمد ارائن صاحب کا احمد نے بھرے والا جو کہ اس پیڈیم کے حوالے سے جو احتجاجی دھرنے کی کال دیگی سے اگاہ کر رہے تھے